کی بھی بات کرتے ہیں اور کابینا اجلاس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور جس طریقے سے کابینا وزیر کی جانب سے میٹنگوں کا سلسلہ پچھلے دو تین دن سے لگاتار جاری ہے وہیں پر وزیراللہ عمر عبداللہ کی صدارت میں بھی مختلف محکموں کا جائزہ لیا جارہا ہے اور مختلف محکموں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اور کل پاور ڈیولوپنٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک اہم میٹنگ ہوئی میٹنگ میں کیا کچھ رہا ضرور آپ کو بتائیں بلکل یہ آپ کو بتائد کے موسم سروا سے پہلے حکومت نے محکمہ بجلی کی جائزہ میٹنگ کی اور محکمہ بجلی کی تیاریوں کا جائزہ لیا کہ موسم سروا آنے والا ہے اس سے پہلے لوگوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنے پڑے اس حوال سے کیا تیاریہ ہے اس کا جائزہ لیا گیا اور میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ پانچ سو میگا وارٹ اضافی بجلی حاصل کر لی جائے گی اور ساتھی ساتھ وزرعال عمر عبداللہ نے بجلی کٹوٹی شیڈول کی ذاتی طور پر نگرانی کریں گے انہوں نے یہ صاف کیا کہ وہ خود اس کی نگرانی کریں گے اور ہدایت دی محکمہ کو کہ وہ بجلی کٹوٹی شیڈول پر سختی سے عمل درامت کریا آپ کو بتائے دی کہ وزرعال عمر عبداللہ نے پاور دیلاپمنٹلی ڈپارٹمنٹ کو اعلان کردہ بجلی کی کٹوٹی کے شیڈول پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دی اور اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ سردیوں کے مہینوں میں روزانہ کے بنیاد پر اس کی نفاظ کی وہ ذاتی طور پر نگرانی کریں گے وزرعال عمر 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 جمہ کشمیر میں سردیوں کے موسم سے قبل اس کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لئے محکمہ پی ڈیڈی کے جامعہ جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے کہا انہیں کہا کہ ایک بار کٹوٹی کے شیڈول کا اعلان ہونے کے بعد ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہے کہ اس پر سختی سے عمل کیا جائے وہ صورت دیگر انہیں کہا کہ ہماری ساگداؤ پر لگ جائے گی ہمیں اس وقت دستیاب وسائل اور مستقل قریب میں کیا امید ہے اس پر گور کرتے ہوئے شیڈول کا دوبارہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے انہیں شیڈول کو حتم شکل دینے کے بعد اس کی سختی سے تعمیل کی اہمیت کا عادہ کیا اور کہا کہ میں ذاتی طور پر روزانہ کی بنیاد پر سورتیال کی نگرانی کروں گا خاص طور پر جب موسم سرما شروع ہو رہا ہے وزرالہ نے اس بات پر زور دیا کہ کٹوٹیوں کا شیڈول منصفانہ رہنا چاہے سیاسی یا دیگر بیرونی قوتوں کے اثر رسوع کی بغیر اس میں کوئی خلل ہونا چاہے بلکہ جو شیڈول ایک بار ترتیب دیا جائے اس پر سختی سے عمل درامد ہونا چاہے تاکہ لوگوں کو موسم سرما کے دوران کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے بلکہ جب ہم بات کرتے ہیں محکم بجلی کی تو ایک اہم ذمہ داری اس پر بنتی ہے جب جمہو ڈیوجن کی بات کریں گے تو گرمیو میں جمہو میں بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانا سرکار کی اولین ترجیحات رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ونٹر کا سیزن یعنی موسم سرما دستک دے رہا ہے وادی کے اندر تو سرکار کی ترجیح رہتی ہے فراہم کرنے میں کامیاب ہو سکے اور اسی بیچ کل وزیرالہ کی صدارت میں یہ میٹنگ منعقد ہوئی جہاں پر محکمہ کے کامکاج کے حوالے سے وزیرالہ کو تفصیلی کھاکا بھی پیش کیا گیا وہیں پر ہمارے ذرائع جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وزیرالہ نے مختلف باتوں پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے اور یہ بات تمام افسران کو کہہ دی کہ ایک بار محکمہ کی جانب سے جو شیڈول جاری کیا جائے گا اس کے بعد اس پر عمل کرنا یعنی زمینی سطح پر اس شیڈول کو عملانا محکمہ کے لیے اور سرکار کے لیے بہت ضروری ہے اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سرنگر سے ہمارے ساتھی عمران نائکو موجود ہے عمران پچھلے دو تین دن سے لگاتار جب سے سرکار وجود میں آئی ہے ہم نے دیکھا ہے میٹنگوں کا سلسلہ جاری ہے اور کل کی میٹنگ سے کیا یہ لگ رہا ہے کہ سرکار کے ارادے اور خاص کر وزیرالہ عمر عبداللہ کے ارادے صاف ہے کہ اب کی بار وہ روایتی سرکار نہیں چلانی ہے بلکہ جو کچھ کہا ہے اس کو زمینی سطح پر عملانا ہے جی بلکل جس طرح سے آپ نے آگاز میں ہی کہا کہ عمر عبداللہ کی قیادت میں کل پاور ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی ایک کمپرینسیو ریویو میٹنگ سرنگر میں مناقیت کی گئی جس میں پاور ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی کمیشنر سیکریٹری چیپ سیکریٹری ایڈیشنل چیپ سیکریٹری ایڈوائزر عمر عبداللہ کے اور دیگر جو عالی افسران تھے یا کنسرن ہائر اوفیشیلز تھے وہ اس میٹنگ میں تھے اور کلیر کا ڈیریکشنز دی گئی دیپارٹمنٹ کو کہ جو بھی تائی کیا جائے گا پاور کٹرل میں شیڈول اس پر عمل درامت ہونا چاہیے اور ساتھی عمر عبداللہ نے یہ بھی کہا کہ وہ خود اس پاور کٹرل میں شیڈول کی نگرانی کریں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا اس میٹنگ کے دوران کے جس علاقے میں پاور کٹرل میں شیڈول کو موسط طریقے سے عمل آیا جائے گا تو انہیں انام سے بھی نوازا جائے گا لیکن کل ملا کے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میٹنگ ہوئی ریویو لیا گیا ہدایت دی گئی اگر آپ تھوڑا سا بیک گراؤن پہ جائیں گے پچھتے چار پانچ سالوں کے دوران تو جب بھی ونٹر کا آگاز ہوتا ہے کشمیر میں اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ الگ الگ میٹنگز لی گئی چاہے چیف سیکریٹری کی طرف سے چاہے لیکٹرین گاورنر کی طرف سے یا پھر کمیشنر سیکریٹری پاور ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے تو اسی کی اکاسی یا اسی کڑی میں آج عمر عبداللہ جو کچھ دن پہلے بطور وزیراعالہ چھ سال کے بعد جمہو کشمیر کے منتقب ہوئے ہیں اور یہ جانتے ہوئے کہ اقباری منڈیٹ عوام نے ان کو دیا ہے اور یہ ایک نورمس کے حساب سے بھی ان کو میٹنگ لینی تھی کیونکہ اب یہاں پہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ ونٹر کی تو یہاں پہ دستخط ہوئی ہے آگاز ہو چکا ہے کشمیر میں اور سب سے زیادہ اگر یہاں پہ ڈیمانڈ ہے ونٹر میں تو وہ یہاں الیکٹرسٹکی رہتی ہے اور اگر سب سے زیادہ لوگوں کو کسی نے پریشان کیا ہے لوگوں کو حراسہ کیا ہے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے تو یہاں بجلی کا بہران ہے اور جس کی وجہ سے شاید ہمارے الفاظ اس کے لیے کام ہے تو لوگ اس کو بہتر جانتے اور سرکار بھی اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے لیکن دیر آئے درست آئے اب چھ سال کے بعد ایک عوامی حکومت یہاں بن چکی ہے اور جس طرح سے منیفیسٹوں میں بھی عمر عبداللہ صاحب نے ان کی پارٹی نے وعدے کیے ہیں لیکن جو کل ایک کمپرینسی ریوی میٹنگ لی گئی اور یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ شاید سرکار یہ سمجھتی ہے جس طرح عمر عبداللہ بھی کھل کر ملکل یہاں کی الگ سرکار پر پچھلے پانچ سالوں سے کافی تنقید کرتے تھے کہ لوگ بجلی برہان سے پریشان ہے یہاں پاور کا یا بجلی کا فقدان ہے سو آپ کیونکہ اب انہی کے ہاتھ میں اس وقت چھڑی بھی ہے تو یقینی طور پر اب چونکہ یہ سسٹم انہی کے ہاتھ میں ہے تو امید ظاہر کی جاری ہے کہ جس طرح سے ان کو منڈیٹ دیا ہے شاید اس بار ونٹرز میں لوگ عمران اس سے پہلے بھی جب ہم نے دیکھا موسمی سرمہ میں لوگوں کو بجلی کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن جب محکمہ کے پاس محکمہ سے جواب طلب کیا جاتا تھا تو محکمہ کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ موسمی سرمہ میں بجلی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے اور محکمہ کے پاس اتنی بجلی ہے نہیں تو کیا اب یہ کیا ممکن ہے کہ موسمی سرمہ میں اب لوگوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے گا دیکھئے زور صاحب جیسے میں نے کہا کہ پچھلے پانچ سالوں کی زیادہ دور ہم نہیں جائیں گے پانچ سال سے مسلسل یہاں کی جو مقامی گورنمنٹ ہے یہاں کی جو ال جی ایڈمیسٹریشن ہے انہوں نے ونٹر کے دوران یہاں ریویو میٹنگ سلی اور ہدایت دی پاورڈ ڈیلپنٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ ونٹر میں بجلی کا کوئی خلل نہ ہو بلا خلل بجلی چلے اور ساتھ ساتھ یہ جو پاور کٹیر میں شیڈیول ہے اس پر عمل درامد ہو لیکن اب اسی کی کڑی میں عمر علیہ بھی اب چونکہ وزیراعالہ ہے تو انہوں نے بھی ریویو میٹنگ لی ہے اور حالانکہ عمر علیہ جانتے کہ پچھلے چار پانچ سال کے دوران کس طرح سے لوگ پریشان ہوئے بجلی کی بجلی کے بہران سے تو اب امید ظاہر کی جاری ہے کہ شاید اس بار جو بجلی میں بجلی کا یہاں پر بہران رہتا تھا ونٹرز میں خاص کر جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو اس الیکٹڈ گورنمنٹ سے لوگوں کو کسی نہ کسی قسم کی کوئی راحت کی سانس ملے اور یہ شاید امید ظاہر کی جاری ہے لیکن کل ملا کے یہ کہ دعوے اپنی جگہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ سرکار کوئی بھی ہو یہاں ال جی ایڈمیسٹریشن ہو یا پھر یہاں کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہو لوگوں کو مشکلات نہ ہو لوگ فیس پے کرتے ہیں امران آخر پر اس میٹنگ کی اگر ہم بات کریں گے بلکل امران اگر اس میٹنگ کی بات کریں گے تو جہاں پر بجلی کی فراہمی کو لے کر عمر عبداللہ نے سخت ہدایت دے وہیں پر یہ بھی مانا جا رہا ہے اور جو ہمارے ذرائع وہ کہہ رہا ہے کہ جب بات بجلی فیس کی وصولی کو لے کر ہوئی اور بجلی فیس کو لے کر ہوئی نان میٹرڈ علاقوں میں تو عمر عبداللہ نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہے اس وقت عمران آواز پہنچ رہی ہے ہماری چلیے عمران آپ کا بہت بہت شکریہ